نمشکار دوستوں یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے تو میرے سبسکرائبر مجھے کافی مس کر رہے تھے اور بار بار کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں ویڈیو ڈال رہے ہیں ان کی وننگ بند ہو گئی تھی میں بتا دوں میرے اگزامز آ گئے تھے ایک تو میں اس میں بیزی ہو گیا تھا اسی لیے میں چار پانچ نی ویڈیو نہیں ڈال پا رہا لیکن آج آپ کی ساری منی ریکاور ہو جائے گی بکوز یو ڈی سی آرے باپس آ گئے ہیں تو سب سے پہلے تو فرنس آپ کو پتہ ہی ہے اکیلا ڈی سی آرے چینل ہے جو آپ کو پرائیم ٹیم دیتا ہے اور فری میں دیتا ہے اس کے بدلے میں آپ سے کوئی چارج نہیں لیا جاتا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈی سی آرے کے ٹیم دس میں سے نو بار آپ کو جتا کے جاتی ہے اور یہی ہمارا آپ سے پرامیس بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ویننگ کے چانسز ہم بڑھا دیتے ہیں اپنی ججمنٹ کے بیس پر اور پیچ کنڈیشن کے بیس پر تو فرنس سب سے پہلے جو ہم نے پچھلی ویڈیو ڈالی تھی اس پر چیک کرتے ہیں لوگوں نے کتنے کتنے جیتے ہیں تو چلتے ہیں پھر کمنٹ سیکشن میں تو یہ دیکھئے میں نے انڈیا کے سیکنڈ ڈی آئی کی ڈالی تھی ٹی ٹی ٹوانٹی کی ڈالی تھی تھرڈ کی میں نہیں ڈال پایا میرا اگزام تھا تو سیکنڈ میں چیک کرتے ہیں انہوں نے کمنٹ لکا ہے بنگلہ دیش نیوزیلینڈ تو میں نہیں ڈال پایا میچ آن میچ آن میں لوگوں کا کریز بڑھتا جا رہا ہے اور ایک مجھے دیکھنے پہ آوی رہا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا ویڈرال میں پرابلم آ رہی ہے کوئی بات نہیں میں اس کی ایک سپیشل ویڈیو ڈالوں گا بگوز بھلک میں پرابلم آ رہی ہے تو میں ایک ویڈرال کی ویڈیو بناوں گا تھوڑا ٹائم رکھیے لیکن میں جیت رہا ہوں تو اچھی بات ہے تو یہ دیکھیں پیشلی ویڈیو جو ڈالی ویبھو گپتہ جی سو روپے جیت گئے ڈریم یلیون جی انہوں نے نام یہی رکھا ہوا ہے یہ تین سو پلس جیت گئے آم ایچ آن میں لوگ کوئی بات نہیں ہے تھوڑا ویٹ کیجئے آپ کو اس کا ویڈیو مل جائے گا یہ دو سو جیت گئے یہ ٹو نائنٹی جیت گئے ریالی تھانکس یہ آٹھ ہزار جیت گئے الگ الگ تشتین لیکس میں یہ آٹھ ہزار جیت گئے تو انہیں مبارک بات دیں گے ایڈوکیشن ابھی شیخ جی کو یہ تین سو جیت گئے یہ سو جیت گئے مائی ارننگز پچیس ہزار تو یہ ایک میچ کی نہیں ہو سکتی فرنس مجھے رکھتا ہے پانچ سات میچوں کی یہ ہوگی ارننگ جو اسے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے یہ اپنا پیار بھیج رہے ہیں اچھی بات ہے تو فرنس یہ تو کمنٹس کی بات ہوئی اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ میری ٹیم آپ کو دس میں سے نو بار جتا کے جاتی ہے ابھی جو میں ہارڈ ورک کرتا ہوں اور فرنس ایک اور بات آج میں آپ کو ڈریم 11 کے نا ہے ہیڈ رو ہیڈ کے راز بتاؤں گا تو اس کے راز سے پہلے فرنس پلائنگ 11 دیکھتے ہیں اور ایک اور بات فرنس یہ جو میچ ہوتے ہیں نا یہ میچ پچھ کنڈیشن کے پر بیس نہیں کرتے اور کوئی اپ ڈیٹ پر بیس نہیں نہیں کرتے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پچھلا میچ کیسے ہوا تھا دونوں ٹیم میں کیسا گجرہ تھا وہ سب سے دارہ اپورٹنٹ سب سے پہلے ہم وہ ہی دیکھیں گے فرنس تو آگئے ہیں فرنس اپ کرک باز میں میچ پتہ لگ رہا ہواڈ ہاری کینز اور میلون سٹارس کا تو میلون کا تو یہ ہی پڑھائے میں سب سے پہلے میلون کا دیکھتے ہیں فالکنر واپس آگئے ہیں فرنس میں آپ کو ایک نیوز دے دیتا ہوں ویسے تو ملی گئی ہوگی بہت سارے فینٹسی سائٹس کو آپ بھی فالو کرتے ہوں گے لیکن ٹیم تو میری سی گھیلتے ہوں گے تھوڑا سا نیٹ مجھے لگتا سلو ہو گیا تھا کوئی بات نہیں تو یہ دیکھئے ملون کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کون کون سے پلیئر ایمپورٹنٹ ہے سٹوائنیس head to head کے لیے ہم ٹنگ کو بھی ٹرائے کریں گے ہنٹس کام کو بھی ٹرائے کریں گے میکس ویل تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ دونوں پلیئر ہمیں چھوڑنے نہیں ہے چاہے اس میں چونتیس ہے لیکن ہم نے دیکھا سٹوائنیس کیا کر رہے ہیں مینسن کو ٹرائے کر سکتے ہیں ہنٹس کام کو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کون کون سے پلیئر کام ٹرائے کریں گے یہ تو ان کی بیٹنگ ہو گئی کہ ہمیں کن کن پلیئر کو جوڑ دینا سٹوائنیس ہنٹس کام تو ہم میتھو بیٹ کو لیں گے باعلنگ کی بات کرے تو ورائل کو ہمیں لینا ہے لمیچھانے کو دیکھنا ہے ہمیں ایدم زیمپہ کو ہمیں لینا ہے اور دیکھا جائے تو میکسیوال کو ہم کبر کر چکے ہیں برڈ نے پوری اوپر نہیں کیے تو ورائل ہمیں لینا چھے والر ہیں اور اپنننگ کی تھی تو ہمیں لینا پڑے گا لامیچھانے اور زمپہ یہ ہمارے سپینر ہے تو انہیں بھی ہمیں لینا پڑے گا دیکھیں گے فرنٹس دوسری ٹیم چیک کرتے ہیں ان کے یہ امپورٹنٹ پلیئرز ہو چکے ہیں ہمارے جن میں سے ہمیں اپنے پلیئرز کو چیز کرنا ہے ایچ بی ایچ کی بات کیا ہے تو اوہوہو بڑی ایک طرح سے ناجک سٹیتی سے ہارے تھے کوئی بات نہیں تو ان کی پہلے بیٹنگ چیک کرتے ہیں دارسی نے کچھ کیا نہیں کیا انہیں تو ہم لیں گے ہی لیں گے یہ تو سٹیٹ فارورڈ ہے ویڈ کو ہمیں لیں گے میکرو موڈ کو لیں گے اور اگر پوائنٹس ہمارے پاس اچھے ہوئے تو بیلی کو لیں گے ادر وائز ہم جویل کے ساتھ جائیں گے اس میں سے پہلے ان کا پردرشن اچھا رہا تھا اور ایک اور بات فرنٹ فرسٹ سیمی فائنل ہے تو دونوں ٹیمیں کافی اچھے اچھے سے کہتے ہیں کہ تکڑے کمپیٹیشن سے اتریں گی میرے ڈٹ کے چانس مجھے لگنی رہے کھیلیں گے یا تو یہ یا پھر موڈی کوئی ایک واہر جائے گا زارہ چانس موڈی کیا بکاوز فالکنر کو ڈریکٹ لی اندر آ جائیں گے کاسی احمل نے دو وکٹس لیئے ہیں ڈرسی نے بھی دو وکٹس لیئے ہیں یہ تو بولری بنتے جا رہے ہیں اور سیویل روز کو ہم دیکھیں گے بکاوز پوائنٹس کا بھی ہمیں دیکھنا پلائے گا ڈریمی لائے میں سے منانی ہے آرچر ڈارسی کاسی اور سیویل روز جبکی بیٹنگ ہمیں ڈارسی ویڈ جیویل میکرو بارڈ اور بیلی ان میں سے ہمیں اپنی ٹیم جوز کرنی ہے تو یہ تو بات ہوئی ایک طرح سے کہتے ہیں نا کی کون کون سے پلائم میں چودہ پندرہ ہم نے چوز کر لیا اس میں سے ہمیں پلائیں گی لیم اپنی رکھنی ہے تو چلتے ہیں فرنس سب سے پہلے جو میں نے کہا ہے تا ڈریم یلیون کا میں آپ کو ہیڈ ٹو ہیڈ کا راز بتاؤں گا تو وہ چلتے ہیں پہلے تو فرنس آ چکے ہیں ہم ڈریم یلیون میں آپ دیں فرنس ایک چیز نوٹس کی ہوگی اس میں تو صرف دو لاکھ پچیس ہزار ہی ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا ڈریم یلیون دس دس لاکھ والے بھی کونٹسٹ شروع کرتا ہے جس میں دس لاکھ کونٹسٹنس ہوتے ہیں اور آپ نے کبھی کبھی یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ اگر ہم ہیڈ ٹو ہیڈ کو جوائن کرتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ والا جوائن کرتا ہے ایک تو وہ ایک منٹ میں آ جاتا ہے اور اس کی اور ہماری ٹیم بلکل سیم ہوتی ہے صرف ایک یا دو پلیئرز کا فرق ہوتا ہے کبھی کپتان سیم ہوتا ہے کبھی وائس کپتان سیم ہوتا ہے اور صرف ایک یا دو پلیئرز کا ڈیفرنس ہوتا ہے جسے ہمیں منرنجن میں بھی ہمارے کامی آتے ہیں یہ بات ضرور دھیان رکھنا فرنڈس اگر ہمیں پتہ ہوگنا کہ صرف ایک پلیئرز ہے تو ہم دیکھیں گے میرا پلیئرز جادہ بنائے اس کا پلیئرز جادہ بنائے تو وہ مجھا نہیں رہتا بکاوز ڈریم یلیون سپر کمپیوٹرز یوز کرتا ہے سرورس کا کمال ہے سارا اب آپ کہیں کہ سرورس کا کمال کیسے ہے سپر کمپیوٹر اتنے فاسٹ ہوتا ہے نینو سیکنڈز لگتا ہے ڈریم ملائے یہ تو ہے آپ اکیلے کھیل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے یوزر بہت زیادہ ہے مجھے لگتا پچاس آٹھ لاکھ سے اوپر ہوں گے اس کے یوزرز تو فرنڈس گیم ساری نہ سرورس کی ہے جب آپ جوائن کرتے ہیں میں جوائن نہیں کروں گا جب آپ جوائن کرتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کس لیول کا اس کی ٹیم کس لیول کی ہے اسی کے ساتھ آپ کو چپکا دیتا ہے یعنی اگر آپ سو میں سے پانچ میں جیتے ہیں تو آپ کو پانچ والا ہی چپکا دے گا یا تو جو آپ کی ٹیم ہے ایک دو پلیٹ والا جس کی ٹیم ہوگی اس کو چپکا دے گا اور آپ کہیں گے اتنی چلدی یہ کیسے ہو جاتا ہے سپر کمپیوٹر ہے جو بڑا اپ ہوتا ہے بہت بڑا ہے تو یہ سپر کمپیوٹر یوز کرتا ہے آپ نے جوائن کی ساتھ کی ساتھ آپ کے چھانٹ کے آپ کے جیسے کوئی آپ کو چپکا دے گا جس کی ٹیم بلکل آپ کے ساتھ سیم ہوگی ایک دو پلیٹ کا چینج ہوگا کبھی ہوگا تو بلکل سیم ہو جاتی ہے تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے آپ کو ڈریم یلیون میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو صرف گرینڈ لکھ کھیلنی ہے اگر آپ ہیڈ کو ہیڈ کے شکین ہیں تو کوئی چھوٹے ایپ پر کھیلیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ جوائن کرتے ہیں پندرہ بیس منٹ بعد کوئی دوسرا جوائن کرتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے اس کی اور آپ کی ٹیم دونوں کی ٹیم الگ ہوتی ہے اور میچ دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے فرینڈز میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میچ آن پہ کھیلیں میچ آن پہ میں اس لئے کھیلتا ہوں بکوز ان کی head to head کا سیکشن بہت اچھا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ڈریم یلیون میں صرف گرینڈ لگ پھولو کرتا ہوں بکوز گرینڈ لگ میں ایسا کچھ نہیں چلتا میرے سپر کمپیوٹر ہیں فرینڈز میں آپ کو بتائی چکا ہوں اور جیسے کی میرے کام میچ آن پہ میں کیوں کھیلتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو میچ آن پہ آ چکے ہیں میں تو زیرو والی جوائن کر چکا ہوں مجھے لگتے آپ نہیں کر پائیں گے زیرو اینٹری فیس ہے باتیس بینر ہے ساڑھے تین سو آپ کو فریمی آ جائیں گے تین سو تیس روپے تو ان کا وان ٹو آن کا سیکشن اگر اپن کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے ان کا نا ہیٹ ویڈ مجھے اچھا لگتا ہے that's why میں اس میں کھیلتا ہوں because ہوتا کیا ہے اس میں میرا جو کنٹیسٹر ہوتا ہے وہ آدھے ہنٹے بعد آتا ہے یعنی کہ اس کی اور میری ٹیم دونوں کی ایک مینویل ججمنٹ سے منی ہوتی ہے اور دونوں کی ٹیم میں فرق بھی ہوتا ہے تو اسی لئے میں اس کا جوائن کرتا ہوں تب ہی میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں میں یہ نہیں ہوں میچ آن میں کیلئے لیکن اگر آپ ہیڈ ڈو ہیڈ کے شکین ہیں تو کسی چھوٹے اپ پہ کھلئے جسے آپ کو مزہ بھی آئے میچ دیکھنے کا تو فرنس اب جیسا میں نے کہا تھا ٹیم بناتے ہیں تو سب سے پہلے دونوں کی پلائنگ کی لئے چیک کرتے ہیں اس سے پہلے فرنس یہ دیکھ لے ہیں میچ کون سے گراؤنڈ پہ ہے تو یہ اوال کے میدان میں ہواٹ میں یہ میچ ہوگا فرنس اگر دیکھا جائے تو سکور سے بھڑی پڑی ہے پیچ پرنس آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ انکس کا سکور 182 ہے اور سیکنڈ انکس کے ابھی لاس پاس کہی ہے دس بارہ رن کا فرق ہے تو ہمیں دیکھ کر رہا ہے کہ ہمیں بیٹس پینس کو پریفر کرنا ہے اور بولرز کو یہاں پہ 6 سے 7 وگٹس بھیلتی ہے یعنی ہمیں پیسرز کو زیادہ دھیان رکھنا ہے اور سپینرز کم لینے ہیں تو یہ یہاں سے نکل کے آ رہا ہے ابھی چلتے ہیں پلینگ 11 کی طرف تو یہ دیکھئے فرنس ہواٹ کی اگر دیکھا جائے تو نیوز میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ جیمز فالکنر آ گئے ہیں تو وہ ہی دونوں میں سے ایک بیٹھ جائے کہ کون بیٹھے گا موڑی کے چاند زیادہ ہے ہمیں ایڈٹس کے کام ہیں وہ میں آپ کو بتائی چکا ہوں تو پلینگ 11 اگر دیکھا جائے تو ویڈ اور ڈارسی اوپننگ کریں گے دونوں کا ہمیں اپنی ٹیم میں رکھنا ہے جویل کو ہم کریڈ کے لیے رکھیں گے اور پچھلے ایک ایمیچ میں ان کا بھی اچھا بلنا چلا تھا تو وہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے بن میکرو مون ہے اس کے بعد پھر بیلی ہے ملنکو ہے فالکنر ہے اور ان کے بعد ان کا بالنگو لائن اپ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرچر ہے سیویل روز ہے یہاں پہ ایک منٹ فرنس یہ نیچے آئے گا میں گلتی سے آدھا نام اوپر لگ گیا آدھا نیچے لگ گیا تو آپ یہ خود سمجھ لینا میرڈیٹھ اب اچھا لگ رہا ہے کاسی احمد یا میرڈیٹھ کھیلیں گے یا پھر ڈیویڈ موڈی زیارہ چانس میرڈیٹھ تھے لیکن اگنور کر دیں گے جب ہمارے پاس اور بہت زیارہ آپشنز ہے ایمیل ایس کی بات کی جائے تو اس ٹائنیس بہت بڑے ان کے حکم کے ایک کے میکسویل کے ساتھ بینڈنک ون ڈاؤن پہ ہینڈس کو پھر میکسویل پھر میڈنسن براؤو گوچ اور پھر ان کا بھی بالنگ لائن اپ آ جائے گا لمی چھانے سے ان کا بالنگ لائن اپ شروع ہو جائے گا ورال سیمپا بیک برڈ اور لمی چھانے تو یہ ہی پلائنگ 11 رہے گی جو ایمپورٹنٹ پلیئر رہیں گے وہ رہیں گے ہمارے لئے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں یہاں پہ بھی ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں ویڈ ڈارسی میکرو موڈ فالکنر آرچر آہ کسی تو 1 2 3 4 5 6 یہ 6 ہوگے جو ہمیں لینے ہیں اور کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ کے لئے جو ہمیں چاہیے وہ ہوں گے جوویل سیویل روز یہ دونوں ہمارے کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ میں کام آئیں گے دوسری ٹیم کا چیک کرتے ہیں جو مین پلیئر نا رنگ میں گھرارانٹ ٹرینیس ٹرینیس، میکسویل، ہیڈ دنک، لمیچہ نے، زیمپا اور ورال یہ تو ہمیں پلیئرز لینے ہیں 1 2 3 4 5 6 یہ 6 میں سے ہمیں لینے ہیں ٹیم اپنی اور جو کریڈٹ میں کام آئیں گے وہ آئیں گے ہمارے ورال ایک تو اوریل کام آئیں گے دوسرے ہی نہیں مجھے لگتا کہ کام آئیں گے تو ورال ایک کام آ جائیں گے تو یہ ہوگی ان کی ایک چرہ سے پلینگ ٹیم اب چلتے ہیں فرنس سب سے پہلے ہم بنائیں گے ڈریم یلیون میں گرانڈ لیگ والی ٹیم اور اس کے بعد میچ آن میں ہم بنائیں گے ہم ہیڈ ٹو ہیڈ کی ٹیم فرنس اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دینا فرنس آپ دیکھ ہی رہے ہیں ویڈیو بنانے میں کتنی زیادہ محنت لگتی ہے کتنی ہارڈ ورکنگ لگتی ہے اور جیسے جیسے آپ کا ایک ایک لائک آتا ہے نا یہ ویڈیو کو اور جو میرے بھائی میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں انہوں میں بتا دوں میں پرائیم ٹیم دیتا ہوں اور فری آف کورس دیتا ہوں جس کے جیتنے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں دس میں سے نو بار آپ جیتتے ہیں ایک بار تو فرنس کوئی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا because future is uncertain future کبھی بھی کوئی نہیں جان سکتا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو 100% جیتا سکتا ہے وہ فیک بول رہا ہے اس پہ دھیان مت دیجئے تو جو نئے لوگ ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں میرا چینل اور بیل آئیکن کو ٹک کر لینا جسے جیسے ہی میں اپنی اگلی ویڈیو اپلڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن میں وہ شو ہو جائے تو فرنس ابھی چلتے ہیں ڈریم 11 میں گرینڈ لیک کی ٹیم بنانے تو فرنس آگے ہم ڈریم 11 میں ہم میں آپ کو بتائی چکا ہوں ہمیں گرینڈ لیگ ڈریم 11 میں جوائن کرنی ہے لیکن جو ہیڈ ٹو ہیڈ ہے وہ ہمیں چھوٹے اپ پہ جوائن کریں بکوز اس کے سرورز ہوتے ہیں ہم جیسے ٹیم بناتے ہیں ہمارے جیسے ہی ٹیم یہ ہمیں چپکا دیتا ہے تو وہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے تو فرنس چلتے ہیں اس میں میں نے کپتان وائس کپتان چینج کرنے تھے میں کرا نہیں کوئی بات نہیں ابھی ٹیم بناتے بناتے کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے ویڈ کو لیا ہے بکوز دوسرا اپشن نہیں ہے ہمارے پاس ہینڈس کو ہم نہیں لیں گے گرینڈ لیگ میں آپ ٹرائی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چھے ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں تو جیسے میں نے کہا ہم میکس ویل اپنی فارم میں آ چکے ہیں میکرو موڈ کو ہم نے لیا ہے بیلی کو ہم نہیں لے سکتے تھے اور اس کے بعد بینٹن کپ کے پاس اپشن ہے میں نے میڈنسن کو لیا ہے بکوز کریڈیٹی بھی ہمیں دیکھنے ہیں فرنس ڈریمی لیب میں کریڈ کی پروپلم بہت آتی ہے تو ایک کریڈیٹ کی وجہ سے ہمیں جیویل کو لیا ہے ابھی آپ کہیں کہ دو آٹھ آٹھ والے تو دو نہیں بہت آٹھ آٹھ والے لیا ہے میں نے آپ کو دکھاؤں گا ضرور لیکن وہ میں نے بہت دیکھ کے لیے جن کی بیڈنگ پوری آئے گی جیویل بانڈ ڈاؤن پہ ہیں کہ پوری بیڈنگ ان کی آئے گی ملس میکسویل کے بعد پانچوے نمبر پر آئے گی ان کی بیڈنگ پوری آئے گی فینشنگ کا نمکہ ملے گا اور میندنسن اوپنر ہے فرنس اس اننگز میں نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے لیکن پیشے پہ طور پر یہ اوپنر ہے ان دونوں کی وجہ سے کریڈٹ کی پروپلم آ رہی ہے فرنس گیارہ گیارہ کے ہیں یہ سٹائنیس اور شوٹ لینے ہمیں دونوں پڑھیں گے اور ہمیں فالکنر کو بھی لیا ہے ان کی آل راؤنڈر عبیلٹی کی وجہ سے آپ کو اپشن دوں گا فالکنر کی جگہ آپ یہاں پہ میکرو بیلی یا پھر زیمپا کو لے سکتے ہیں لیکن زیمپا کو میں نہیں ہی سی لینے لیا بکوز کنسیسٹینسی نہیں ہے انہوں میں پیشلے میچ میں لیں گے آج نہیں چلیں گے تو کوئی بات نہیں لمی چھانے ہمارے پاس جو اچھے بولر ہے آرچر کو فرنس میں نہیں لے پایا آپ کہیں گے آرچر کو کیوں چھوڑ دیا تو فرنس من تو میرا بھی چھا لینے کا لیکن کریڈٹ بوریل کو ہمیں لینا پڑا اور ایچ بی ایچ کے ہم نے یہاں پہ فالکنر کو لے لیا آپ کے پاس آپشنہ فالکنر کو نکال کر آپ آرچر کو لے سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے اور ایک ہم نے لیا سیویل روز کو ٹیم بیلنس بھی بنانی ہے فرنس ہم نے اور کپتان ہم یہاں پر میکس ویل اور ویس کپتان ہم بنائیں گے سیف بلکل سیف ڈارسی شاٹ کو میکس ویل سب بھی کو پتا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں پچھلے ویلچ میں کر کے بھی دکھایا ہے انہوں نے ٹیم کا پریویو دیکھتے ہیں ایک بار بلکل میں نے بیلنس ٹیم بنائیا ہے جتنا آپ پیسہ لگائیں گے جیسے آپ نے سو لگائے تو دو سو تین سو تو آپ کو آ جائے گا بیکالز ٹیم بیلنس ریفرنس ہم نے اوپنر کو لیا ہے ہم نے ون ڈاؤن کو لیا ہے ہم نے ٹو ڈاؤن کو لیا ہے یہاں پر بھی ہم نے اوپنر کو لیا ہے ون ڈاؤن کو نہیں لیا بیکالز ون ڈاؤن کو ہم نہیں لے سکتے ہنڈس کا ہم ہے وہاں پہ ہمیں اوپنر دوسرا لینا پڑا اور ہم نے ٹو ڈاؤن کو لیا ہے اور اس کی جگہ پہ ہم نے ٹری ڈاؤن کو لیا ہے یہاں پر میں دکھانا بھول گیا دارسیہ بھی اوپنر ہے تو ان کے ہم نے دونوں اوپنر لیے ہیں اور ہم نے ایک فینیشر بھی لیا ہے یہاں پر فرنس اور ان کے فینیشر یہ رہیں گے بالنگ کی بات کی جائے تو بالنگ ہم نے یہاں سے لیے ہیں اپنے ایک سپینر ہم نے ان کا لیا ہے فالکنر کو لیا اور سیول روز کو لیا اور دوسری ٹیم سے ہم نے ایک سپینر لیا ہے اچھانے کو اور دو پیسر لیا ہے یہ پارٹ ٹائم مارا پچھلے مچ میں بالنگ نہیں کی میں آپ کو بتا دوں تو یہ تو بات ہو ہی ہماری گرینڈ لیگ کی ابھی ہمیں ہیڈ ٹو ہیڈ کی بنانی ہے آپ جس میں مرضی کھیلیے فرنس میں مجھے میچ آن اسی لیے پسند ہے بکوز ان کا ہیڈ ٹو ہیڈ سیکشن بہت بڑی آئے تو چلتے ہیں فرنس میچ آن میں ہیڈ ٹو ہیڈ میں آپ کو دکھائی رہا ہوں سب سے پہلے ہم ٹیم بنائیں گے فرنس باہر ہی سارا کچھ دیکھ جاتا ہے تو کافی اچھی بات ہے تو ایڈٹ کریں گے ہیڈ ٹو ہیڈ میں دیکھ کے چلنا پڑتا ہے اس میں کریڈٹ کی پرابلم بالکل نہیں آئے گی فرنس میں آپ کو ایک بات پہلے ہی بتا دوں کریڈ کی پرابلم اس میں نہیں آئے گی تو بینڈنگ کو ہم لے سکے میکرو موڈ کو ہم لے سکے جویل کو ہم نے نکال دیا جورج بیلی اور میکسویل کو ہم نے لیا میڈنسن کو ہمیں نکال دیا بکوز ہم بڑے فلیرز لے سکتے ہیں اس میں ڈارسی کو لے لیا فالکنر اور مارکس ٹوئنس دونوں کو لے لیا آپ نہیں ایسا ہی کیجئے گا آپ زمپا اور اس کو ہم نے لیا میں ورائل کو لیا بکوز آپ کہیں گا آٹھ کریڈٹ کو گھولیا تو فرنس کوالٹی بھی چیز ہوتی ہے اچھی بالنگ کیا پلیئر نے تو ہمیں لینا پڑے گا آرچر کو ہم نے اس میں لے سکتے تو ہم نے لیا اور لم اچھانے کو لیا ہے آپ کے پاس آپشن ہے کاسی احمد کو آپ لے سکتے ہیں برڈ کو آپ لے سکتے ہیں لیکن میرے اکارڈنگ یہی ٹیم سیف رہے گی اور ڈارسی میرے اوپیس کپتان ہوں گے اور وائس کپتان دونوں میں سیف رکھے ہیں ڈارسی اور مارکس ٹوئنس اب میرا ایک سبسکرائیبر کہہ رہا تھا کہ میں میچ آن کا پریو نہیں دکھاتا تو سب سے پہلے ہم میچ آن کا پریو ہی دکھائیں گے آپ کو ایچ بی آر یہ دیکھیں گیارہ رہے گے جلدی جلدی جوائن کر لیجئے میرا دکھانے کا مقصد دیا ہے جب میرے پہلے اپ اوپن کیا تھا تو اس میں بائیس پڑے تھے اور اب اس میں گیارہ رہے گے یعنی اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں کینڈیڈیٹس ہیں وہ دھیرے دھیرے جوائن کرتے ہیں جس سے اس میں سرورس کا فنڈا نہیں چلتا اس میں اوڈیجنل کینڈیڈیٹ آپ کو ملتا ہے that's why میں اس میں ہیٹو ہٹ جوائن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ ایک بار پریو دیکھ لیجئے ٹیم کا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پریو پڑھا ہے آپ دیکھ لیں نا سکرین شوٹ اس کا لے سکتے ہیں مجھے تو لیگز جوائن کرنی ہے تو میں لیگ جوائن کرتا ہوں سب سے پہلے تو فرنس یہ تو اپنی ٹیم ہوگی اب ٹائم ہے ہیٹو ہٹ کی لیگ لگانے کا لیکن میں اس سے پہلے میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کیونے ویڈرال نہیں آرہا تو وہ پکا کوئی نہ کوئی گلتی کر رہا ہوں گے میں دکھاتا ہوں ویڈرال مجھے آیا ہوا اچھا کافی اچھا اس پہ پی ٹی ایم میں ہم چلتے ہیں پاس لوک میں چلتے ہیں پاسورڈ آپ کو نہیں بتا سکتا تو ویڈیو پاس کرتا ہوں تو پاسورڈ ہمارا بن گیا ہے فرنس آپ دیکھ رہے ہیں تینہیزار روپے پڑھا ہے تو یہ دیکھئے پانسو آٹھ پانسو روپے مجھے آئے ہیں پانسو آٹھ بھی آئے ہیں یہ میچ آن سپورٹس پہ مجھے پیسے آرہے ہیں آپ کو نہیں آرہے تو مجھے لگتا کوئی گلتی کر رہے ہوں گے میں اس کی بھی ویڈیو بناوں گا فرنس بکاوز بلک میں جب پرابلم آتی ہے تو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے تو یہ ویڈرال کی ایک میں میں چون کی ویڈیو بنا دوں گا تھوڑا مجھے ٹائم ملنے دیجئے اور بھی میرے پاس آئے ہیں میں نے سکرین شوٹ رکھے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پانسو کا مجھے آیا تھا دو فیبری کو یہ مجھے ایک فربری کو آیا تھا پھر پانسو کا یہ مجھے آیا تھا چھبیس جینوری کو آیا تھا دو سو روپیز کا یہ مجھے آیا تھا چوبیس جینوری کو ہزار کا ہے تو جتنا میں کانٹس جوائن کرتا ہوں اسی کے حساب سے آتے ہیں یہ مجھے آٹھ سو کا آیا تھا بس یہ آخری ہے فرنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں چون پیسہ تو دے رہا ہے ہیٹو اڈ میں کافی اچھے دے رہا ہے پیسے ابھی فرنس ون ٹو ون کی جو لیگ جوائن کرنی ہے وہ ہم جوائن کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کون کونسی لیگ جوائن کرنی ہے تو فرنس مجھے پیسہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں رہا ہوں کہ میں İ unions회� Amandaی بریک لیا تھا مجھے پیسا ایڈ کر لیا ہے اب ہنٹو اینڈ میں چلتے ہیں فرنس ایک بات میں آپ کو بتاتا دوں آپ پیسہ آپ کا ہے اور 해�ار میں کھلیتے ہیں لیکن مجھے بس یہ ہے کہ آپ اگر اچھے کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کسی چھوٹے ایپ پر ہیٹو لگائیں ڈریمی لیول میں کھیلیے یا کسی اور ایپ میں کھیلیے لیکن مجھے بس یہ ہے کہ آپ اگر اچھے کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کسی چھوٹے ایپ پہ ہیٹ ویڈ لگائیں گرینڈ لگ آپ کو کھیلنے آپ ڈریم لن پہ کھیلیے لیکن اگر ہیٹ ویڈ کا مزا لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی چھوٹے ایپ پہ کھیلیے میچ آن میں اچھی اچھی ویرائیٹی ہے اسی لئے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں تو میں جوائن کروں گا ایک تو کہتے ہیں کہ خدا کا نمبر ہوتا ہے تو خدا بھی ضرور جت آتا ہے تو سب سے پہلے میں شب کام کروں گا اچھا کام ہوتا ہے بھگوان سے شروعات کرنا تو ہم سات سو چھے آسی والی جوائن کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اس میں دو کونٹسٹ مجھے اچھے لگتے ہیں بیکاوز خدا کا نمبر ہوتا ہے ایک جس میں انٹری خدا کی ہوتی ہے اور دوسرا ہمیں خدا ملتا ہے یعنی کہ بسلا کا نمبر سات سو چھے آسی تو دوسری ہم یہ جوائن کریں گے ابھی ہم ایک بڑا کونٹسٹ بھی ہمیں جوائن کرنا ہے تو لکی ہو گیا ہمارے لیے لک پورا ہو گیا تو ابھی ہم اچھا والا کونٹسٹ چلتے ہیں تو ہم بڑا کونٹسٹ جوائن کرتے ہیں ہم سترہ سو چالیس والا جوائن کریں گے فرنڈز تو ہمارا جوائن ہو چکا ہے ابھی ایک چھوٹا والا کریں گے جو کی میرا من ہے کہ میں جوائن کروں تو دیکھتے ہیں چھوٹا والا ڈیٹسو والا بکاوز کمپیٹیشن اچھا اپنی ٹیم سیم رکھنا فرنڈز ایک بات میں بتا دوں ٹیم دوسرے کو چینج کرنا ہے اپنی ٹیم مت چینج کرنا اپنی ٹیم آپ سیم رکھنا تو زیرو والا تو میں کری چکا ہوں تو ایک بات جوائن کونٹسٹ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اب آپ نے کچھ نوٹیس کیا میرا دوسرا یوزر ابھی تک نہیں آیا یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اب تک سرورز اپنا کمال کر چکے ہوتے اور جو ٹیم آپ نے لگائی ہے وہی کی سوائی سیم آپ کو چپکا دیتا ایک دو پلیٹس کے ڈیفرنس کے ساتھ اسی لیے صرف گرینڈ ڈیگ اس پہ کھیلیے اگر اچھے ہیٹو ایٹ کا مزا لینا ہے تو چھوٹے اپ پہ کھیلیے یہ اچھا اپ ہے اسی لیے میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں تو فرنس ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتانا نہیں نہیں ایک بات ابھی آپ کو دکھانی چاہیے ایک بات آپ کو بتانی میں بھول گیا فرنس تو وہ بات آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں چلو چلتے ہیں وہ بات دیکھنے تو فرنس آپ کہیں گے ڈریم 11 میں کیوں آگئے اس کا بھی ریزن ہے لیکن ایک اپ ڈیٹ پی میں آپ کو بتا دوں فرنس ویڈیو کیا ہے ایک فیچر شو کیا ہے کہ اگر آپ کوئی پرائیوٹ کانٹسٹ بناتے ہو تو آپ اپنے 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 سے چیٹ کر سکیں گے یعنی کی بات کر سکیں گے آپ چیٹنگ اس نے ایک فیچر آپ کو بتایا ہے کہ ابھی لیکن یہ صرف پرائیوٹ کانٹسٹ میں شروع کیا ہے تو آپ چیک کر لینا جو مجھے آپ کو دکھانا ہے وہ پڑھا ہے نوٹیفیکیشن میں تو نوٹیفیکیشن میں کیسے پڑھا ہے نوٹیفیکیشن اپن کرتے ہیں یہ دیکھئے آپ کہیں گے یار آپ کو تو ڈریم ایلیون بہت فری انٹریہ دیے جا رہا ہے فری انٹریہ دیے جا رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ مجھے بھی ملنی چاہیے یہ دیکھئے پانچ فیبری کو مجھے کتنی زیادہ فری لیک ملی تو آپ کہیں گے یار مجھے بھی چاہیے پھر کتیس کو ملی پھر تیس کو ملی سترہ کو ملی تو ملتی جا رہی ہیں تو اگر آپ کو بھی یہ چاہیے تو کوئی خاص پندہ نہیں کوئی ٹیکنیکل نہیں کچھ نہیں ہے سمپل سا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ میں آپ کو لنک دکھاتا ہوں کہاں پہ پڑھا ہے ڈسکریپشن بھی پڑھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے سب سے پہلے تو ابھی تک آپ نے میچ آن کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے تو میرا لنک پڑھا ہے اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے میرا ریفر کریں گے تو مجھے بھی پروفیٹ ہو جائے گا اور آپ کو بھی ہنڈر روپیز کا بونس مل جائے گا اور یہ ویڈیو پڑھی ہے how to get free entry in paid leaks تو ویڈیو دیکھ لینا سیمپل نا فارمولا آپ کو بتا لگ جائے گا اور فرنس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ منٹ جو آپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں ٹیلی گرام میں اپلوڈ کرتا ہوں تو ٹیلی گرام آپ ضرور جائن کر لینا اگر ابھی تک آپ نے جائن نہیں کیا یو ڈی سی آرے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یا ڈریکلی اس لنک سے جا بھی سکتے ہیں تو فرنس ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتانا لائک کر دینا اور جو نئے لوگ ہیں وہ سبسکرائب ضرور کر دینا تھینک یو فرنس